سو اسلام علیکم گائز آپ کا ویلکم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سیٹی سیٹ اپ ایکسپلر پر سو گائز آج آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں وائس آور کیوں کر رہا ہوں ہاں بھائی ہو یہ وائس آور ہے اگر کسی کو سمجھنا ہے تو بس آج آپ کو ایک سٹوری بتاتے ہیں کہ سننا تو بہت تھا کہ نظر لگتی ہے جانوروں کا آج دیکھ بھی لیا یہ دیکھیں یہ پہلا دن ہے جب ہم اس کو لائے تھے ماشاءاللہ اس کی بلکل آپ چیک کریں بلکل صحت مند جانور تھا اور بلکل طاقتور اور ماشاءاللہ سے بلکل اس نیت سے لائے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کے قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں لیکن چیز تو اللہ کی ہے نا وہ جب چاہے لے لے اپنی چیز کو وہ جب چاہے اپنی چیز کو لے لے بس اس نے جب چاہا بس جب چاہا اس نے اپنی چیز کو واپس لے لیا ماشاءاللہ سٹوری بتاتا ہوں اس کی اس کو کیا ہوا فل ڈیٹیل میں یہ دیکھیں یہ سارے بہت ساری ویڈیوز تھی میرے پاس یہ چلتا پھر تک گھومتا ماشاءاللہ چیک کریں اس کو بس یار بچوں کی طرح پار لیتے ہیں اس کو بلکل دودھ کے اوپر پار رہا تھا اور سارا دن ساتھ ہوتا تھا ہمارے کیونکہ بچہ ہے چھوٹا سا اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے تھے جب اوپر آتے تھے اوپر لے کے آ جاتے تھے دھوپ کے اوپر لیکن ایک دن ایسا آیا کہ میں رات کو بلکل صحیح چھوڑ کے گئی ہوں دودھ پلا کے گئی ہوں آخری بار بلکل ٹھیک تھا بلکل ہی ڈیادہ ٹھیک تھا اور میں دودھ وغیرہ پلا کے گئی ہوں اور جب میں صبح واپس آیا ہوں میں نے اس کنڈیشن میں پایا اسے آپ کنڈیشن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اور بلکل آخری سانسے تھی اور یار ایک نہ نہ بھی پالنے والا ہونا بندہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کنڈیشن میں چیز ہے اور کس کنڈیشن میں ہے کہ اس نے بچنا ہے یا نہیں بچنا بس ہمیں یہ تو لاکھ چکا تھا کہ اب یہ بچنے میں بچے گا تو نہیں لیکن یہ ہے کہ پوری کوشش ہم اپنی طرف سے کرتے رہے گلوکوز وغیرہ کبھی کچھ انجیکشن وغیرہ لگائیں ہیں جو کتنا ہو سکتی تھی کوشش کی ہے لیکن بس میرے خیال سے فالج ہوا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے بس پوری جو ہے نا باڈی بلکل جو ہے نا ویکنس بھی نہیں تھی بچے کو پہلے لیکن پوری باڈی پیرالائز ہو گی تھی پچھلے ٹانگیں بلکل جب صبح آیا ہوں نا یہ گیرا پڑا تھا اور پچھلی ٹانگیں بلکل جیسے نا پچھلی کھلے پڑ تھی یار ایک ہوتی ہے نا کہ جانور بیمار ہو نہیں بیمار کوئی نہیں بس صبح رات کو دو اچھے سے دودھ پلا کے گئے ہوں صبح آیا ہوں جانور اس کنڈیشن میں مل رہا ہے یہ ہی تو میں سوچنے والی بات ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے باقی یہ جانور آپ چیک کریں اب آگے میں آپ کو کیا بتاؤں پھر لاسٹ بھی دکھاتا ہوں ابھی زندہ ہے یہ جانور نا ابھی زندہ ہے اور یہ ابھی جو ہے نا لیکن امید ختم ہو جکی تھی اور یہ مجھے پتہ کیسے پتہ لگ رہا ہے یہ زندہ ہے کہ میں اس کے جو ہے نا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا اس کی دل کی دھڑکن دیکھ رہا تھا باقی آپ کے سامنے جانور دیکھیں آپ اور بالکل جاریس امید سے لائے تھے انشاءاللہ لینے تو ہے بھائیو انشاءاللہ لیں گے لیکن یہ ہے کہ ذرا سردیاں کاٹ جائیں اور فیبریری تک انشاءاللہ ایک اور لیں گے اور یار میں نے ابھی آج کے دن ویڈیو نہیں شوٹ کی کیونکہ صبح صبح یہ نیوز مل گئی یعنی تو میں آج ایک آدھ اور چیز لائے تھا وہ دکھا نہیں تھی وہ انشاءاللہ کل کو ویڈیوز میں دکھاؤں گا آپ کو داکہ یہ چیک کریں نا افسوس تو ہوتا ہے یار بچہ لے کے آئے تھے ہم اور سوچا بھی یہی تھا کہ بچے کی طرح پا لیں گے انشاءاللہ اور جب قربانی کے لائک ہو جائے گا یہ اگلے سال تک پھر ہی اس کو قربان کریں گے مالب ڈیڑھ سے دو سال رکھیں گے اپنے پاس بس اب اس کی زندگی اتنا تھی اب کیا کہہ سکتے ہیں واقعی میں نے آپ کو کہا میں نے کہا چلیں ویڈیو بنا لیں یہ دیکھیں میں نیچے لے کے آئے ہوں میں نے کہا چلیں اور کچھ نہ ابھی بھی میرا فرض ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے اس کی کیر کرنی ہے میرا فرض ہے میں لے کے آئے ہوں میں نے پھر بھی اس کے اوپر چادریں وغیرہ ڈال دی ہیں کہ کیا پتہ کچھ موجزہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے آگے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو موجزہ دکھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ موجزہ دکھا دے اس کو ٹھیک کر دے میں نے پھر بھی چادر وغیرہ ڈال دی ہے دودھ وغیرہ پلانے کی کوشش کی ہے اور باقی لیکن یار یہ دیکھیں نا کان وغیرہ میں اس کے نہ دیکھ رہا تھا تھنڈے وغیرہ نہیں ہیں لیکن یار سب چیز جو ہے نا بس یہ ہے کہ وہ بس ہو گیا اب وجہ یہ نہیں پتا بیمار کیسے ہوا ہے اور ہوا کہ یہ نہیں پتا لیکن بس ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ بیچارہ سو گیا ہے اور اب وہ یہ دیکھیں یہ میں پھر بائیک پہ بیٹھ کے نہ ملے کے جار تھا بس یار